اسلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید میرا نام سائرہ ہے اور میں گنجان آباد گاؤں میں رہتی تھی میرے ساتھ میرے والدین اور چچا کی فیملی رہتی ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور گھنے جنگلات کے درمیان میں تھا اور آس پاس کوئی گاؤں نہیں تھا چونکہ یہ ذرا سا پہاڑی علاقہ تھا اس لیے ہی اس میں بہت ہی عجیب و غریب جڑی بوٹیا تھیں ہمارا گاؤں بلکہ اس لیے ہی مشہور تھا کہ اس میں ترہاں ترہاں کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی پرانے زمانے کے بزرگ ان جڑی بوٹیوں کو مختلف دواؤں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے مگر بعد میں ان کا استعمال بلکل کم ہو کر رہ گیا چونکہ ہمارا گاؤں بھی جنگل سے ذرا ہٹ کر تھا تو اگر کبھی ہم اس جنگل کی طرف چاہتی تو ان کی خشبو ہر جانب پھیلی ہوتی جو کہ انسان کو مدھوش کر دینے کو کافی ہوا کرتی ہمارے گاؤں کے لوگ چونکہ کافی انپڑ تھے اور ان میں شعور و آگاہی کی بھی قلت تھی اس وجہ سے باہر کے لوگ یعنی پڑھے لکھے شہری لوگ آتے اور ان جڑی بوٹیوں کو لے جایا کرتے میرے چچا تھوڑے پڑھے لکھے تھے انہوں نے کافی زندگی شہر میں گزاری تھی ایک دن انہوں نے اببہ سے اجازت لے کر اس جنگل میں ایک کمرہ بنا لیا کہ جب بھی شہر سے وہ ٹیم آیا کرے گی تو وہ ان سے بھاری قیمت وصول کیا کریں اب انہوں نے ایسا ہی کیا اور کبھی کبھار گھر آتے ایک دن ہم لوگ بھی جنگل میں گئے تو چچا نے ہمیں ان جڑی بوٹیوں کے کافی فوائد کے متعلقہ گاہ کیا ہم لوگ بس سوچ کر ہی دنگ رہ گئیں میں کافی ذہین تھی اور پڑھائی میں بھی کافی دل لگا کر پڑھا کرتی اببہ اور چچا کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ میں ٹپ پڑھوں ویسے بھی میں نے سوچا کہ گاؤں میں سب کچھ ہے یعنی جڑی بوٹیاں وغیرہ تو مجھے ٹپ کا علم حاصل کرنا چاہیے مگر پھر ایک بار چچا نے منع کر دیا کہ گھر سے دور بھیج کر نہیں پڑھانا چاہتے اور یوں یہ خواہش ادھوری رہ گئی ورنہ میں تو چاہتی تھی کہ میں ان جڑی بوٹیوں سے خود دوائیں بنایا کرتی اور یوں میں کوئی ایسی دوائی بھی بناتی کہ جس سے رنگ گورا ہو جاتا کیونکہ میرا رنگ بہت کالا تھا اور مجھے اس چیز کا بہت دکھ تھا ہمارے گاؤں کی سب لڑکیوں کا رنگ ہی کالا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں میں صاف پانی میسر نہیں ہوتا تھا اور اسی وجہ سے ہم سب کا رنگ ہی پھیکا تھا جب ہم لوگ کالج آیا کرتی تو وہاں خوبصورت اور سفید لڑکیاں دیکھ کر ہمارا بھی دل کرتا کہ کاش ہم بھی یوں ہی گوری اور چٹی ہوا کرتی چچا شہر سے کوئی کورس کر کے آئے تھے اور اب وہ ان جڑی بوٹیوں سے مختلف دوائیں بنایا کرتے تھے جو کہ بہت سے امراض کے لیے بہت سود مند ہوتی سبھی چچا کو اب حکیم مان کر ان سے دوائیاں لیا کرتے ایک دن میں سہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جب چچا گھر آئے اور مجھے یوں پریشان اور گمسم دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے کیا ہوا؟ چار پائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا کچھ تو ہوا ہے کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے میں چچا کی بہت لادلی تھی سو وہ مجھے لے کر بہت ٹچی ہونے کی وجہ سے میرا بہت خیال رکھتے چچا ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کا رنگ اتنا کالا ہے آپ کوئی ایسی دوائی کیوں نہیں بناتے ان جڑی بوٹیوں سے جن سے ان کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے میری بات چچا نے غور سے سنی اور پھر سر ہلایا اور جیسے وہ اس بات پر متفق ہو گئے چچا کی جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنانے والا تجربہ کافی اچھا رہا سو وہ اب نک نئی چیزیں ٹرائے کرنے لگے ایک عجیب و غریب واقع یہ ہوا کہ چچا ایک بار شہر گئے اور واپس آئے تو ان کے پاس سراہی تھی جو کہ دیکھنے میں بڑی ہی خوبصورت تھی میں نے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کچھ خاص اور تسلی بخش جواب نہ دیا اور یوں میرے اندر بہت تجسس پیدا ہو گیا چچا جان وہ سراہی جنگل میں بنے کمرے میں لے گئے کچھ وقت بعد چچا اس بات کے لیے بھی مشہور ہو گئے کہ جو بھی ان کے سراہی سے پانی پیتا وہ بہت خوبصورت ہو جاتا سب لوگ اس بات سے بہت متاثر ہو رہے تھے اور ہر ایک کو اسی بات کی جلدی تھی کہ میں پانی پی کر بس جلدی سے خوبصورت ہو جاؤں میں نے چچا سے بہت کہا کہ مجھے بھی سراہی سے پانی پینا ہے مگر وہ مجھے ہر بار سختی سے منع کر دیا کرتے میں نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہی پھر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ جیسے اس سراہی میں کچھ اور ہے یہ سراہی جیسے میرے لیے ایک راز بن گئی میں نے دوسری کزنز کو بھی کہا اور ہم لوگ اکثر جنگل چلے جایا کرتے مگر چچا نے سراہی تک نہ پہنچنے دیا ایک دن میں نے اپنی سہیلی کو چچا کی سراہی کے مطالق بتایا تو وہ پہلے ہستی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مگر میں نے اس کو منع لیا کیونکہ مجھے اس راز کی تہ تک جانا تھا پھر کچھ دن بعد میری سہیلی چچا کے پاس گئی اور وہ کافی دیر اس کمرے میں رہی جب وہ باہر نکلی تو اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا جبکہ میں اور میری کزنز حیران کن نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی ہم نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے بس یہی کہا کہ اس نے چچا کے دیئے پانی سے موں اور ہاتھ دھوئے تب ہی وہ اتنی خوبصورت ہو گئی ہے میں نے چچا کی بہت منتے کی مگر انہوں نے میری بات نہ مانی میں نے چچی سے بھی کہا کہ وہ چچا سے کہیں کہ مجھے اس سراہی کا پانی پینے دیں تاکہ میں بھی خوبصورت ہو جاؤں کیونکہ میں بہت بچ صورت تھی چچی نے کہا کہ وہ چچا سے بات کریں گی اور میں بہت خوش ہوئی اس طرح کافی دن گزر گئے میں نے چچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چچا جان سے بات کی تھی مگر انہوں نے صاف اور دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی بھتیجی کا رنگ بہت کالا ہے اور اسے اس سراہی سے پانی پینے دیں مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی مجھے یہ بات سن کر چچا پر بہت غصا آیا اور بہت دکھ بھی ہوا وہ ساری دنیا کی لڑکیوں کو اس سراہی سے پانی پینے دے رہے تھے مگر اپنی بھتیجی کو اس سے محروم رکھا ہوا تھا حالانکہ پہلا حق میرا تھا میں چچا سے بدگمان رہنے لگی تھی میں ان سے ناراض ہو گئی کہ شاید ایسے وہ میری بات مان جائیں گے مگر ان پر قطن اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا ایک دن چچا کسی کام سے شہر گئے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا میں نے اپنی کزنز کو تیار کیا اور جنگل میں پہنچ گئی چچا کا کمرہ جنگل کے وسط میں تھا چچا اس کمرے کی چابی گھر پر رکھ گئے تھے اور میں نے وہ بہانے سے اٹھا لی تھی اب میں جنگل میں پہنچ گئے جلدی سے اس کمرے تک پہنچی تالہ کھولا اور کمرے میں گئی جڑی بوٹیوں کی سوندھی سوندھی خوشبو ہر طرف کھالی ہوئی تھی یوں لگ رہا تھا کہ قیمتی خوشبو اس کمرے میں قید کر دی ہو میں نے سر جھڑک کر اپنی توجہ اصل تلاش کی جانب کی سراہی کمرے میں کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی میں نے اپنی کزنز کے ساتھ مل کر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی مجھے یوں لگا جیسے چچا اسے کہیں چھپا کر گئے ہوں تب ہی کونے میں مجھے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا اور وہ یقینا سراہی تھی میں خوشی سے چلا کر وہاں پہنچی اور بے یقینی سے سراہی کچھ ہوا تصور کی آنکھ سے خود کو انتہائی خوبصورت ہوتا دیکھ چکی تھی مگر جب میں نے اس سراہی سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا میں نے بہت بار کوشش کی مگر ناکامی میرا مقدر ٹھہری میں نے اپنی کزن سے بھی کہا ہم لوگ سراہی کو کمرے سے باہر لے کر آئے اور جب اس میں جھان کر دیکھا تو وہ خالی تھی چچا شاید سراہی کے لیے پانی لینے ہی شہر گئے تھے میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی شاید خوبصورت ہونا میرے نصیب میں تھا ہی نہیں اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور میری ہر تدبیر ناکام جاتی رہی کہ میں کسی طرح سراہی سے پانی پیلوں تاکہ میں بھی خوبصورت ہو جاؤں ایک دن مجھے کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ میں روح بدل کر چچا کے پاس جاؤں اور وہ مجھے اس جادوی سراہی سے پانی پینے کی اجازت دیں گے یوں میں خوبصورت ہو جاؤں گی اگلے دن میں نکاب اڑ کر چچا کے پاس چلی گئی چچا نے مجھے نکاب اتارنے کو کہا تو میں نے آواز بدل کر کہا کہ میں نکاب نہیں اتار سکتی چچا نے مجھے ایک پیالہ دیا اور اس میں سراہی سے پانی نکال کر ڈالا اور کچھ جڑی بوٹیوں کو ان میں ڈال دیا میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس میں کچھ خطرناک جڑی بوٹیوں کو شامل کیا گیا تھا چچا نے زبردستی میرا نکاب اتارنے کی کوشش کی تو میں خوفزدہ ہو گئی اس لیے کہا کہ میں نکاب خود اتارتی ہوں مگر میں بہت خوفزدہ تھی کہ مجھے یہاں پا کر چچا کا نجانے کیا رد عمل ہوگا وہاں پڑے کیمیکل دیکھ کر میں پہلے ہی بہت پریشان ہو گئی تھی وہ کوئی بہت ہی خطرناک سے کیمیائی مادے تھے جو ہمیں کالج میں ٹیچرز نے بتائے تھے جب میں نے نکاب اتارا تو چچا مجھے دیکھ کر پری طرح چونکے اور پھر بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا اور غصے سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے روتے ہوئے ساری رودات بتائی کہ کیسے مجھے رنگ گورا کرنے کا شوق ہے مگر آپ میری مدد ہی نہیں کر رہے اور نہ ہی مجھے رنگ گورا کرنے کے لیے یہ پانی پینے دے رہے ہیں چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا گلہ دبا دے میں نے بہت منتے کی کہ مجھے سراہی سے پانی پینے کی اجازت دیں جبکہ چچا کئی لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر اس بول کو الڑ دیا اور میرے پاس بیٹھ گئے آہستگی سے کہا کہ میں تمہیں وہ پانی پینے نہیں دے سکتا کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں چچا کی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا میں نے بس روتے ہوئے اس پانی کو پینے کی زد جاری رکھی چچا غصے سے چلائے احمق لڑکی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور جو اس سراہی سے پانی پیتا ہے وہ پیتا نہیں بلکہ اس سے چہرہ دھوتا ہے اور اس کی اوپری جلد سخت کیمیکل ہونے کی وجہ سے اتر جاتی ہے اور نیچے سے پھلویری جیسی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی سکن اس قدر حساس ہو جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں وہ مجھے کافی دیر سمجھاتے رہے مجھ پر چچا کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا چچا نے غصے سے مجھے وہ پیالہ دے دیا اور اس میں جڑی بوٹیاں ڈالیں اور پھر سراہی سے کوئی کالا پانی نکال کر اس میں ملایا اور کہا کہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی اس طرح میں نے چہرہ دھوڑ ڈالا پہلے مجھے جلن ہوئی اور تھوڑی دیر بعد میری جلد اترنے لگی اس کے بعد میرا چہرہ سرخ و سفید ہو گیا تھا میں یہ دیکھ کر بہت خوش تھی اور خوشی خوشی گھر آگئی تھی مگر چند دنوں بعد اس کے منفی اثرات مجھ پر ظاہر ہونے لگے کہ میری سکن ہر وقت جلنے لگی یوں لگتا تھا کہ یہ چہرہ نہیں کوئی زخم ہو اور مجھے بھی اس بات کی سمجھا رہی تھی کہ چچا مجھے اس سے موں کیوں نہیں دھونے دے رہے تھے میں پشتا رہی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں تھا اور چچا کے پاس اب بھی اتنی ہی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے جبکہ مجھے یقین تھا کہ سب میری طرح ہی پشتاتے ہوں گے